اسلام علیکم میں ہوں آسیم تارڈ ایڈوکیٹ ریجسٹری بہتر رہتی ہے یا انتقال ریجسٹری انہیں کے بعد ہی انتقال کرایا جاتا ہے ریجسٹری نہ بھی ہو انتقال ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریجسٹری ہوتی کیا ہے دونوں پارٹیاں پلات مکان یا زمین خریدنے والی اور بیچنے والی سب ریجسٹار کے سامنے پیش ہوتی ہیں ادھر دونوں پارٹیوں کی تصویریں لگیں گی انگوٹھے لگیں گے مکمل تحریر ہوگی کہ اتنے پیسے میں زمین یا پلات یا مکان جو ہے وہ بیچا گیا ہے اور اتنے پیسوں میں خریدہ گیا ہے پھر سب ریجسٹار دفتر سے بھی مہر اور دس خط ہو جائیں گے کہ ہمارے سامنے یہ کاغذ ریجسٹرڈ ہو گیا ہے یہ پلات مکان یا زرائی زمین کی جب خریدوں فروہت ہوتی ہے تو سٹام پیپر پر جو تحریر لکھی جاتی ہے اس کو سیل ڈیڈ کہتے ہیں بینک میں پیسے جمع کرا کے سٹام پیپر لیا جاتا ہے اور اس پر سیل ڈیڈ لکھی جاتی ہے دونوں پارٹیوں نے سب ریجسٹار کے سامنے ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوتا ہے اور ڈاکومنٹ ریجسٹر ہو جاتا ہے اس کی بہت ویلی ہوتی ہے ڈاکومنٹ ریجسٹر ہو گیا کہ فلان نے پلات مکان زمین سیل کی اور فلان بندے نے خرید لی جب ڈاکومنٹ ریجسٹرڈ ہو گیا تو آپ ریجسٹری کو لے کر پٹواری کے پاس جائیں یا لینڈ ریکارڈ سینٹر جائیں تو اس زمین کا انتقال آپ کے نام ہو جائے گا انتقال کا مطلب ہوتا ہے کہ محکمہ مال یعنی پٹواری تحصیل دار ان کے کاغذات ریکارڈ میں درج ہو جائے کہ پہلے فلان بندہ اس زمین یا پلات کا مالک تھا اب جو ہے وہ فلان بندہ اس پلات یا اس زمین کا مالک بن گیا ہے اور اتنی جو زمین ہے اس کا فلان بندہ اب نیا مالک ہے اس کو انتقال کہتے ہیں ریجسٹری کے بعد انتقال کرانا لازمی ہوتا ہے کچھ لوگ ریجسٹری نہیں کراتے ڈائریکٹ انتقال کراتے ہیں بہتر آپشن یہ ہے کہ پہلے ریجسٹری کرائیں پھر انتقال کرائیں انتقال کبھی بھی ڈاکومنٹ آف ٹائٹل نہیں ہوتا جو ڈاکومنٹ آف ٹائٹل ہوتا ہے وہ ریجسٹری ہوتی ہے اور عدالت کے سامنے بھی ریجسٹری کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اگر عدالت کے سامنے ایک طرف انتقال ہو اور ایک طرف ریجسٹری ہو تو ریجسٹری کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی انتقال کی نسبت روبرو سب ریجسٹار پیش ہو کر مصدقہ چیز بان جاتی ہے سٹیٹ اوفیسر کی گوائی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں شخص آئے تھے ان کے سائنیں اٹھے ہوئے تھے اور یہ سب کام میرے سامنے ہوا تھا اس کی مثال ایسے ہے کہ جتنی بنیاد اچھی ہوگی گار اتنا ہی مضبوط ہوگا تو زمین پلارٹ یا مکان کی خریداری میں ریجسٹری بنیاد ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے ریجسٹری کرائیں ریجسٹری کی بہت ویلی ہوتی ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ عدالت کے سامنے اگر ریجسٹری ہو تو عدالت جو ہے وہ اس کو ایک بہت مضبوط اور ویلیڈ جو ڈاکومنٹ ہے وہ عدالت سمجھتی ہے بنسبت اگر انتقال ہو تو اس کی جو ہے وہ اتنی امیت نہیں ہوتی ٹرانسفر کرائی گئی تھی کیونکہ ریجسٹری ڈاکومنٹ موجود ہوتا ہے جب سیل ڈیڈ ریجسٹر کرائی جاتی ہے تو اس وقت وہ زمین پلارٹ مکان یا بیچنے والے سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ کیا آپ نے اتنی رقم وصول کر لی ہے اور آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے تو ریجسٹری میں ایسے ہی سمجھیں کہ ریاست خود گواہ ہوتی ہے کیونکہ سرکاری افسر کے روبروس ساری کاروائی ہوتی ہے اگر بنیاد کے بغیر گار اینٹوں پر کھڑا کر دیا جائے تو وہ انتقال ہے یعنی کہ اگر ریجسٹری نہ وہ صرف انتقال ہو تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے یا زمین کے کاغذات پکے کرنے کے لیے پنجابی میں کہہ لیں کہ چنگے تگڑے مضبوط کاغذ بنوان لئی ریجسٹری جو ہے وہ بڑی ضروری ہے انتقال سے پہلے ریجسٹری لازمی آپ کرا لیا کریں عدالت میں بھی اس کی بڑی بیلی ہوتی ہے انتقال کراتے ہوئے بھی فیس جو ہے وہ جماعت اقرانی پڑتی ہے لیکن انتقال اتنا جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا ریجسٹری میں ساری تفصیل لکھی جاتی ہے کہ فلان بندے نے فلان کو رکبہ دیا ہے دائیں سمت جو ہے وہ امزا کا گار ہے اور بائیں طرف موسن کا گار ہے گار کے سامنے پارک ہے اور پچھلی طرف مسجد ہے آرچیز تفصیل سے لکھی ہوتی ہے پلارٹ ہے مکان ہے یا ذریع زمین ہے اور سب سے اہم چیز قبضہ کی تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ قبضہ دے دیا گیا ہے انتقال میں تو صرف ملکیت ٹرانسفر کا ذکر آئے گا قبضہ وغیرہ کی بابت وہ کچھ نہیں لکھا جائے گا کوئی گر بار نکلی تو دینے والا ذمہ دار ہوگا اس لیے امیشہ زمین پلارٹ یا مکان جب خرید دیں تو ریجسٹری کرائیں اور پھر انتقال بھی لازمی کرائیں کہ ریونیو ریکارڈ میں بھی اپ ڈیٹ ہو جائے کہ اب اس زمین کے آپ مالک ہیں میکمہ مال میں تو صرف لکھا ہوتا ہے کہ جی اتنے مرلے زمین ٹرانسفر کر دی گئی ہے قبضہ کے بارے میں کوئی بات نہیں لکھی ہوتی ریجسٹری میں تو ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ اتنی رقم کے عبض سودا ہوا ہے جو کہ ادا کر دی گئی ہے اور قبضہ ٹرانسفر کرنے کا بھی مکمل تفصیل سے لکھ دیا جاتا ہے اس لیے قانون کی نظر میں ریجسٹری کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے اور انسان نے اگر کوئی زمین خریدنی ہو پلات خریدنا ہو یا مکان خریدنا ہو تو لازمی طور پر اس کی ریجسٹری کرانی چاہیے اگر آپ کے پاس ریجسٹری ہے تو پھر ایسے ہی سمجھیں کہ وہ کاغذات اس زمین کے متعلقہ جو ہیں وہ بالکل مکمل ہیں تو پھر آپ کے ساتھ دوکھا ہونا یا فراد ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر ریجسٹری نہیں ہوگی تو پھر جو دوکھے باز یا فرادیہ ہوتے ہیں ان کے پاس کئی طرح کے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو تنگ بھی کر سکتے ہیں پریشان بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے عدالتوں میں چکر لگواتے رہیں گے اور آپ سے زمین بھی اتھیا لیں گے اس لیے انتقال کروانے سے پہلے جو ہے وہ ریجسٹری لازمی کرائیں اور پھر انتقال بھی لازمی کرائیں کئی لوگ جو جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ ریجسٹری کروا لیتے ہیں اور پھر انتقال نہیں کراتے ایسے نہیں آپ نے کرنا کیونکہ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ریجسٹری کروا دی اور کئی بار جو فرادیہ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ انتقال تو ابھی جس بندے نے ریجسٹری کروائی ہوتی ہے اس نے نہیں کروایا ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کسی اور کو زمین بیجتے ہیں اور صرف ادھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ انتقال کرا لو کہ وہ ایک نئی لٹیگیشن کھول دیتے ہیں وہ بندہ اب جس کو انتقال کرایا ہوتا ہے وہ بھی بعد میں عدالت میں چلا جاتا ہے اور جس نے ریجسٹری کرائی ہوتی ہے وہ ایک نئے جو ہیں وہ کیس جو ہیں وہ عدالت میں کھل جاتے ہیں اور جو فرادیا ہوتا ہے وہ پیسے دونوں طرف سے لے کر جو ہے وہ باغ جاتا ہے اس طرح کے کئی کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں سامنے آئے ہیں لہٰذا جب ایک تو یہ ہے کہ ریجسٹری لازمی کرائیں اور ریجسٹری کرانے کے بعد انتقال بھی لازمی طور پر آپ کو کرا لینا چاہیے وغیرنہ اس طرح کے جو فرادیا یہ نفس اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شریف آدمیوں کو تنگ کرتے ہیں